نمستے میں ڈاکٹر جمال اے خان آج آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے کینسر کا وشے ہوتا ہے میرا اور ہم لوگ ڈینڈائیٹک سل تیرپی کرتے ہیں آپ ہمیں چاہتے ہیں ویڈیو سنتے ہیں ہمیں سبسکرائب بھی کرتے ہیں میں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں کہ ایک ہم نے بات دیکھی ہے کچن میں ہمارے جو خاص طور سے ہمارا برتن دھولتے ہیں اس میں برتن دھولنے کی ودھی جو ہوتی ہے وہ ادھوری رہتی ہے اس میں ڈیٹرجنٹ جو ہے رہ جاتا ہے ہم جس سابون سے برتن دھو رہے ہیں وہ سابون کی ماترہ وہاں پر رہ جاتی ہے برتن میں اگر آپ کبھی کوشش کریں گے برتن دھونے کی خود دھولے ہوئے برتن کو تو آپ دیکھیں گے اس میں پھر جھاگ نکلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ جھاگ نکل رہے ہیں اس برتن میں تو وہ برتن ادھورا دھولاوہ تھا تو جو ہمارے رسوئیہ ہوتے ہیں ان کو یہ سمجھانا ہے ہمیں کہ وہ ایسے برتن دھویں کہ جب جھاگ بلکل آنا ختم ہو جائیں یہ بہت ضروری ہے چونکہ ڈیٹرجنٹ جو ہے وہ کینسر کاؤزنگ ہوتا ہے تو جب وہ تھوڑا تھوڑا ماترہ میں ہم کھاتے رہیں گے اس ڈیٹرجنٹ کو سالوں سال تو یقینا ہمارے اندر ٹاکسیسٹی لیوز بڑھ جائیں گے اور وہ میوٹیشن کو پن پائے گا میوٹیشن وہ کریہ ہوتی ہے جس سے کینسر کے سیل بنتے ہیں تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ ہم برتن دھولے وے تو ہوں صاف تو دیکھی رہے وہ لیکن جھاگ دار نہیں ہو ان میں جھاگ نہیں نکلے اسی سندر میں دوسری بات بتانا چاہوں گا کہ جس برتن سے ہم جس چیز کپڑے سے یا جس ہم ڈسٹر سے برتن کو دھوتے ہیں اس میں ہم پانی چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم اس میں ایک پیالہ بنا لیتے ہیں اس میں پانی رکھتے ہیں اس میں ڈسٹر پڑا رہتا ہے ہمارا یا سپانجی پڑا رہتا ہے وہ غلط ہے ہم برتن دھونے کے بعد ہمارا رسوئیہ یا ہم خود اس پانجی کو بھی دھوئیں گے اور اس کو سکا دیں گے اور سکانے کے بعد پھر نئے ڈیٹرجنٹ میں برتن دھوئیں گے چونکہ کیا ہوتا ہے ڈیٹرجنٹ میں ایک اور پرابلم ہوتی ہے کہ کٹانوں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیٹرجنٹ کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں تو اگر ہم اس پانی کو چھوڑا رکھیں گے اور ہم نیکس ڈے اس پانی کو کیری اوور کر کے پھر سے اس میں برتن دھونا شروع کریں گے تو ہمیں کٹانوں کا جو ٹاکسن ہے وہ بھی پہنچے گا شریر میں تو یہ دو تین دھیان دینا ہے ہمیشہ صفائی صفائی کا مطلب کیا ہے صفائی اس طریقے سے کرنا کہ اور ہم سب کا ایک کرتوے ہے کہ اگر ہم کچن میں نہیں جاتے خود کام کرنے کے لیے لیکن ہم سپروائز ضرور کریں کام کو ہم خود دیکھیں جا کے اپنی ہائیجین کو سمجھیں کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ سپانجی پانی مپڑا رہتا ہے اسی میں جھاگ بنتے رہتے ہیں اور اسی کو ہم ری ایوز ری ایوز کرتے رہتے ہیں اس کو پیالے کو کبھی دھوتے ہی نہیں ہیں اس کے تو یہ ایک میرا سجھاؤ ہے آپ سے اب میں مکھ روپ سے کینسر پہ آتا ہوں کینسر میں جو ہماری پرابلم ہے میں نے ہمیشہ بتایا ہے لیکن میں درشکوں کے لیے تھوڑا سا بریف میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ کینسر شریر کے اندر کی بیماری ہے شریر سے اتپن ہوتی ہے ہمارے جو سیلز نارملی ایک سیل سے دو سیل بنیں دو سے چار بنیں چار سے سولہ بنیں ان میں کچھ خراب سیل بننے لگے جو اپنی ویدھی کو چھوڑ دیا سندرب کو چھوڑ دیا انہوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑ کے وہ اپنے حساب سے تورپ ہونے لگے ان کا جو وشلیشن ہے وہ ایسا ہے کہ ان کو اب کوئی پریبھاشہ نہیں چاہیے روکنے کے لیے وہ خود بننے چلے جا رہے ہیں وہ پریبھاشہ سے رہت ہو گئے تو یہ کینسر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ کینسر میں جوcon runner ہوتے ہیں کینسر سیل کے وہ جینز پہ بھی آدھارت ہوتے ہیں جینز کیا ہوتی ہیں کروموزوم میں چھوٹے چھوٹے پروٹین بنائے اسے ہم جین کہتے ہیں ایک چھوٹا سا اسٹرکچر لیڈر کی تنا ہوتا ہے سیڑی کی تنا وہ ایک پروٹین نکالے اس کو ہم کہتے ہیں کینسر کی پروٹین نکال سکتا ہے وہ لیکن یہ سمجھئے کہ وہ کینسر کی پروٹین نکال رہا ہے یا کینسر سیل کو بننے کی شرمتہ رکھ رہا ہے تب ہمارا ایمیون سسٹم کام آتا ہے اس اندرب میں کہ وہ ایمیون سسٹم اس کینسر کے سیل کو مار دے وہ پریبھاشہ جہاں پر اس کا مدبید ہوا جہاں ایمیون سسٹم نے اس سے ریکنائز نہیں کیا تو کینسر کے سیل بننا شروع ہو جائیں گے اور رکیں گے نہیں یہ قرآہ اب ہم جب اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کینسر کا تو ایمیون سسٹم کا ٹریٹمنٹ نہیں کرتے ہم کینسر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس لئے کینسر لوٹ کے آرنے کی شرمتہ رکھتا ہے ہم نے آج کینسر ٹھیک کر لیا اچھے مہینے بعد پھر آ جائے گا کسی کسی کو ایمیون سسٹم ریکنیشن کرنے کی ویدھی شریر سیکھ جاتا ہے اس بیچ میں جب ہم کینسر کا علاج کرتے ہیں جب وہ یہ سیکھ جاتا ہے تو کینسر نہیں ہوتا تو ہمارا مطلب کیا ہے کہ کینسر کے ٹریٹمنٹ میں دو پرکار کا ٹریٹمنٹ ہو گیا ایک جو ریکنائز ٹریٹمنٹ ہے جو آپ نے ڈاکٹر صاحب سے لیا چاہے وہ کیمو ہوئی سرجری ہوئی ریڈیشن ہوا اور دوسرا وہ جو شریر نے خود کیا اس دوران ایمیون سسٹم نے ریکنائز کرنا شروع کر دیا اگر یہ دونوں ہی چل رہے ہیں تو کینسر لوٹ کر نہیں آتا ہے اگر یہ دونوں میں خالی کیمو تھیرپی دی ہم نے ریڈیشن دیا سرجری دی لیکن وہ میوٹیشن نہیں رکا میوٹیشن تو رکے گا ہی نہیں چونکہ میوٹیشن تو ہوئی رہا ہے تو اور ایمیون سسٹم نے اسے پہچانا نہیں تو کینسر لوٹ کر آتا ہے ہم ایمیون سسٹم کی جو تھیرپی کرتے ہیں وہ بیسیکلی کیا ہے کہ جو شریر میں ودھیا ہونا چاہیے اس شریر کی پروسیسز کو اس شریر کے اندر کے بھاگ کو باہر نکال کر کرنا تو ہم نے تھوڑے سے ویسیز آپ کے نکالے جنہیں رکرنائز کرانا ہے کہ کیسے کینسر سے لڑنا ہے ہمارے لیب نے ان کو ٹریننگ دی انہیں واپس بھی دیا شریر میں اور یہ کیمو تیرپی کے ساتھ ساتھ بھی چل سکتا ہے اگر کیمو تیرپی میں پندرہ دن کا انتر ہے دو کیمو تیرپیز میں پندرہ دن کا انتر ہے اس سے کم کا انتر ہے سفتہ بھر کا انتر ہے تو کرنا بیکار ہے چونکہ اتنی دیر میں سیلز ہمارے پن پینگے ہی نہیں اندر شریر میں جا کے اور وہ ختم ہو جائیں گے یہ بھی میں بتا چکا ہوں پہلی بات اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ ایمینو تھرپیز ایسی ہیں جن کو ہم بولتے ہیں کہ جو مارکٹ میں ایویلیبل ہیں جو فارمیسی کی دکان پر ملتی ہیں جو ہسپتال کی فارمیسی سپلائی کرتی ہے جو فارمیسیوٹیکل انڈسٹری بناتی ہے وہ بھی ایمینو تھرپیز ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ جو کینسر کا سیل ہے اس پہ کوئی اگر اس کینسر کے سیل میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے خلاف ہم نے انٹی باڈی بنا دی یعنی اس چیز کو دبانے کی ایک دوا بنا دی وہ ایمینو تھرپی ہی بولتے ہیں چونکہ وہ ٹارگیٹڈ ہوتی ہے وہ جا کر کینسر کے سیل کو پر اپنے نہیں دے گی چپک جائے گی اس پہ اس اندرب میں پیتھولوجی کے لیب ایک ٹیسٹ کرتے ہیں ایک ٹیسٹ کیا بلکہ بہت سے ٹیسٹ کرتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایمینو تھرپی دیکھتا ہوں کہ تم پہ کام کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے آپ ہسپتال میں گئے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھائی ایمینو تھرپی لے کے دیکھتے ہیں لیکن ایمینو تھرپی کے لیے تمہیں یہ ٹیسٹ کرانا ہے اس ٹیسٹ کو کرایا وہ ٹیسٹ نیگیٹیو آ گیا اس کے بعد انہوں نے کہا ایمینو تھرپی کام نہیں کرے گی یہ من میں دھارنا لے کے ہم گھر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈاکٹر جمل کے کلینک تک نہیں پہنچ پاتے ہم سوچتے ہیں یار ایمینو تھرپی تو کام کرے گی نہیں ارے وہ ایمینو تھرپی ڈیفرنڈ ایمینو تھرپی ہے یہ ایمینو تھرپی سیل بیز ایمینو تھرپی ہے جو کام کرتی ہی کرتی ہے یہ شریر میں جو پریبhasا نہیں لکھی جا رہی ہے اس پریباشا کو ہم لیبرٹری کے مادھیم سے لکھ رہے ہیں تو یہ اس ٹیسٹ پہ آدھارت ایمینو تیرپی نہیں ہے یہ درشکوں کو سمجھنا ہے بہت سے پیشنٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ساپ ہلکے سی سائلنٹی بیچ میں جب دسکشن ہوتا ہوتا ہے تو دسکشن کے دوران کہتے ہیں کہ اونکولوجس نے کہا کہ آپ پہ ایمینو تیرپی کام نہیں کرے کہ میں نے ٹیسٹ کرایا تھا یہ نیگیٹیو آیا ہے تو وہ نیگیٹیو ٹیسٹ اس دوائی کے لیے ہے جو ڈاکٹر صاحب چین کر رہے تھے نہ کہ سیل تھیرپی کے لیے ہے جس کا چین انہوں نے نہیں کیا انہوں نے چین یوں نہیں کیا کہ ان کی کتاب میں درشت نہیں ہے مابدن نہیں ہے اس کے جیسے میں نے بتایا کہ پرسنلائز تھیرپیز کسٹمائز تھیرپیز جو ہوتی ہیں پرسنلائز ٹریٹمنٹ پلانس وہ ہسپتال کے تھوڑ نہیں مل پاتے چونکہ اس میں ایک پریشرم ہے اس پریشرم کو کرنا ہے لیبوریٹری کے اندر پروسیس کرنا ہے جو ڈاکٹر جمال یا ان کی طرح کی کلون ہیں یا جو انہوں نے ان کے استاد ہیں جو کرتے ہیں وہ بہت کم ماترہ میں دنیا بھر میں ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہے ہر جگہ اس لیے وہ ڈاکٹر صاحب اس کو نہ تو آپ کو چین کرائیں گے نہ سجھاؤ دیں گے آپ کا قسمت ہے کہ آپ نے یوٹیوب دیکھ لیا قسمت ہے کہ آپ نے شاید ہمارا کہیں سے سن لیا اور آپ نے تھوڑا سا اس پر دھیان دے دیا تو آپ مہربانی کر کے صحیح سمعے پہ امنو تیرپی کا اگر چین کرتے ہیں اپنے ٹریٹمنٹ کے دوران جب آپ کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے اس وقت کی بات نہیں کر رہا کہ جب سارے ٹریٹمنٹ ختم ہو گئے تو آپ آئے کے سب ہم کر دے کوشش اس میں ہماری کوششیں ناکام بھی جاتی ہیں کامیاب بھی ہوتی ہیں ناکام بھی جاتی ہیں پرسنٹیجز بہت کم ہو جاتی ہیں سکسس کی پہلے بھی میں نے یہی بات بتائی ہے سکسس ہمیں کب ملتا ہے کہ جب ہم ٹریٹمنٹ کو کمبائن کر کے کریں کمبنیشنل ٹریٹمنٹ پلان لے کے چلیں جس میں کیمو تھرپی ڈاکٹر صاحب آپ کے دے ہیں بڑے ہسپتال کے ڈاکٹر صاحب دے دیں اور آپ چھوٹے کلینک سے امنو تھرپی ساتھ ملیتے رہیے یہ والی سیل بیس امنو تھرپی یہ میری آپ سے گزارش ہے میں بہت شکر گزار ہوں اپنے دیش کا اپنے سماج کا اپنے لوگوں کا جنہوں نے مجھ پہ پورا وشواس کیا اور آ کر ایک نئے ٹریٹمنٹ کو جو لاکھوں کا ہے لیا ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹریٹمنٹ ہر آدمی تک پہنچے لیکن یہ لاکھوں کا ٹریٹمنٹ جو ہے یہ زیادہ تر بھارتیوں کے لیے ان کے درشتی کون سے باہر ہے ہم نے اس کے سندرب میں ایک ٹرس بنائی تھی امیم کینسر ٹرس تھی ابھی بھی چلتی ہے اس سے ہم کچھ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں اس میں بہت کم دان پوری جمع ہوتا ہے ہمارا اکثر ہم لوگ خالی ہاتھی ہوتے ہیں اس ٹرس کے اندر تو میری آپ سے ایک بنتی ہے کہ اگر ہم اپنے لوگوں کا علاج کر سکتے ہیں اور کینسر سے انہیں رہیت کر سکتے ہیں اس سے بڑا پورن کا کام کوئی اور ہوگا نہیں سماج کے لیے چونکہ ایک کینسر کے آدمی کی جیون کو بچانا اس کے پریوار کو بچانے کے برابر ہوتا ہے اس کے چھوٹے بچے ہیں اس کی بیوی ہے اس کی ماں باپ بھی ہیں اگر وہ کمانے کھانے والا بندہ ہے اس کو کینسر ہو گیا اور وہ ہمارے پاس آتا ہے تو میں اپنی نجی کوشش کرتا ہوں کہ کسی بھی صورت سے اس کو یہ ٹریٹمنٹ مل جائے اگر آپ لوگ اپنے دان پورن کا بھندار کھول دیں گے ہمارے اس ٹرس کے لیے تو بہت سے لوگوں کو اس میں لاب ہوگا میں چاہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی آئیں اور ٹرس میں کیا جمع ہوا پیسہ اور کس پر خرچ کیا گیا وہ دیکھیں تو آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ خرچ کیا یہ ہمارے پاس پیسہ آیا تیسری چیز میں اگر یہ بات اپنے کیریر کے شروع میں بولتا تو بہت سے درشک یہ سوچتے کہ ڈاکٹر صاحب ٹرس کے مادے ہم سے پیسے کمانا کھانا چاہ رہے ہیں معاف کیجے گا ہم لوگ ہمیشہ شک بھی کرتے ہیں ایک دوسرے پر شک کرنا بھی بری بات نہیں ہوتی ہے آج میں اس لائق ہوں کہ میں اپنے پریوار کو خوبی چلا سکتا ہوں اپنے کاروبار میں جو لوگ ساتھ دیتے ہیں میری کلینکس کو چلاتے ہیں ان سب کا بھی پیٹ کا پال کرنا کرتا ہوں مجھے اس میں کوئی سروکار نہیں ہے ہم لوگ سیل سفیشنٹ ہیں ماشاءاللہ ہم سرکار ہم کے خزانے میں بھی بہت ٹیکس جمع کرتے ہیں بٹ اس کے بعد اگر ہم یہ مان کے چلیں کہ صاحب ہم کتنے لوگوں کا غریبوں کا نشہ القلاج کر پاتے ہیں اس سندھر میں ہم بالکل ناکافی ہیں ہمارے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں کہ ہم کر سکیں سرکار میں بھی کوئی ایسی چیز میں نے نہیں دیکھی میں سرکاری لوگوں سے کہاں کہاں نہیں ملا کس کس سے نہیں ملا یہ بھی آپ کو پتا ہے ہر جگہ ملا لیکن کوئی ایسا مادیم نہیں ہوتا جس میں ہم یہ کہیں گے کہ ہم اس چیز سے لے لیں پیسہ اور غریب کو یہاں پر دے دیں تو ہم خود پریوار کی طرح ایک بڑے پریوار کی طرح کام کریں جس پریوار میں کچھ رئیس لوگ ہیں کچھ غریب لوگ ہیں ہم سب کے پریواروں میں ہوتے ہیں تو اگر آپ لوگ تھوڑی تھوڑی مدد بھی کریں گے ہم لوگوں کی تو میں یقین جانتا ہوں یہ پروگرام بڑے لیول پر چرائے جائے گا چونکہ ہمارے ستر فیصدی لوگ آج بھی عوصد درجے کی زندگی گزارتے ہیں ان کے پاس یہ بیماری ایک پرکوپ کی طرح آتی ہے پرکوپ اس لیے ہے کہ یہ بیماری بری ہے اور بہت پیسہ خرچ کرا دیتی ہے تو ہم نے موٹا موٹا یہ سوچا ہے کہ چار پانچ لاکھ روپے اگر ہمارے پاس آ جائیں ایک مریض کے تو ہم اس کو کیمو تھرپی سرجری ریڈییشن ایمینو تھرپی سب ملا کے دینے کی شرمتہ رکھ سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ایک پیشنٹ کے لیے پانچ لاکھ چھ لاکھ روپے بھی مل جائیں ہمیں تو ہم ساری ٹریٹمنٹس اس کے سٹارٹنگ سے لے کے لاس تک اس پیسوں میں کر سکتے ہیں تو اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو ایک بھی پیشنٹ کو سپانسر کر سا رکھے گا اس پروگرام سے تو میں دھن ہوں گا اور میں شکر گزار ہوں گا ان لوگوں کا کہ جو اس کام میں آگے آئیں گے میں اس بات سے آج کا پروگرام یہاں ختم کرتا ہوں آپ کا دھن نواز سننے کے لیے اور میرے پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے جاہن نمشکار